ایک ہوتی ہے شوک ایک ہوتی ہے آباز بلکل یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر چیز ہوتی ہے اللہ ہوا اکمر اللہ ہوا اکمر تو میرے کارٹ سب کہتے ہیں کہ الحمدلہ تم ہماری مسجد میں آیا کرو عیشہ کی یا ملرک کی آزان دیا کرو لوگ بہت اچھا فیل کرتے ہیں عیشہ کی یا جاگ دا سخت بیماراتی ناظرین تو اس وقت ہمارے ساتھ حافظ عرم موجود ہے جو کہ موزن کعبہ کی طرح آزان دیتے ہیں اور امام کعبہ کی طرح مختلف لہجوں میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں ان کی آواز آپ سنیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ آپ حرم شریف میں بیٹے ہوئے آزان سن رہے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں جو آج کل ٹک ٹوک پر یہ وائرل ہو رہے ہیں کس طرح سے ہو رہے ہیں اور ان میں جو تلاوت قرآن پاک اور آزان پڑھنے کا کس طرح سے شوق پیدا ہوئا اسلام علیکم اللہ علیکم السلام علیکم کیسے ہوں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ نے کسی سے نہیں سکھا کوئی آپ کا استاد نہیں ہے کس طرح سے آپ عزان دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہی اللہ کا شکر ہے والدان کی دعائیں ہیں اسازہ کی دعائیں ہیں اسازہ تو ہیں کولج میں بھی اسازہ ہیں میرے اور میں جن سے حفظ کیا وہ میرے استاد ہیں بہت ان کا مرسہ ساتھ رہا دعائیں ہیں لیکن اس فیلڈ میں ایک ہوتا ہے میں نے خود ہی سے سیکھا ہے میرے فرنس مجھے بولتے تھے کہ آپ کوئی سوشل میڈیا پر اپنا کونٹ بنائیں آپ کیسے کرتے ہیں میں نے کہا میں خود ہی سنتا ہوں تو اسی ہی میں نے 10 کلاس میں اپنا کونٹ کرییٹ کیا ٹکٹوک کا اور یوٹیوب بھی تب سے الحمدلللہ تب کریٹ کیا تھا اتنا شوق نہیں تھا ویڈیوز گنانے کا لیکن بھی ریسینٹلی یہ ایک سال ہوا مجھے ویڈیو بناتے ہوئے الحمدللہ اچھا مجھے مجھے بیک اپ ملے آج کل کے جسٹوڈنٹ جو پیڑے ہیں وہ تو ان چیزوں میں سوشل میڈیا سے کچھ نہیں سیکھتے مطلب وہ اگر نیگٹیوٹی کی طرف دیکھا جائے تو زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کیس طرح سے اس نینے کی کی طرف وہی ہے کہ اللہ کا خاص کر رہے ہیں کیونکہ میں حافظ بھی ہوں اور مجھے پتا تھا اگر آپ کا استاد نہیں ہے تو کہتے ہیں اگر آپ کا استاد نہیں ہے تو آپ مجھے وارشاہ کوئی اشار سنا دیں جو استاد کے ناتخہ ہوتے ہیں جنہیں استاد سے سیخہ ہوتے ہیں وہ وارشاہ اقلام پڑھتے ہیں آپ نے کیسے پڑھ لیا تو میں نے ان کو سنایا تو الحمدللہ مانے کہتے ہیں ہم بھی مان سکتے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا سے سکیلی ہے کہ آپ کے اندر شوک ہو آپ کے اندر mind ہو یہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں آپ کا استاد نہیں ہے آپ کے مطابق مطلب اس فیلڈ میں کوئی پروپر استاد نہیں ہے اور شوک سے جو ہے وہ اس مقام پر راتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ڈفرنٹ امام کعبہ کی لہجی میں تلاویت قرآنی پاس پہلے میری جو سورا اے انکبوت کی 55 نمبر جو آیت میں نے پڑھی تک ٹوپ پہ بہت وائرل ہوئی تھی عبداللہمان مسد کی آواز میں جو ایک سال پہلے میں نے پڑھی تھی میں جب بھی کہیں بھی پڑھتا ہونا تو الحمدللہ وائرل ہوتی ہے میں آپ کو سناتا ہوں یا عبادي الذین آمنوا ان ارد واسعة فایای فعبدون كل نفس زائقة الموت كل نفس زائقة الموت ثم ایلینا ترجعون والذین آمنوا واملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرافا غرافا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی اور ارحم بتائیے گا کہ کوئی منٹور ہوتا ہے مطلب جس کے نقشے قدم پر آپ چل رہے ہوتے ہیں جس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھ 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 تو آپ کی لحاظ سے کون ہے وہ میرے لحاظ سے یہی ہے کہ میں نے بچپن سے ہی قرآن کو بہت سنا سنا بغیرہ تو میں نے بلود لے لینے اور کسی نہ کسی کاری کو سننا تلاوت سننی مصری کاری کاری عبدالباسد صاحب اور تلاوت میں ان کو اور نات میں فسیخ دن سہروردی کو اور ڈیفرنٹ کلام آج کل فلسطین کی ہیں تو الحمدللہ میں نے فلسطین کی کلام پڑے تو اس پر مجھے بڑا اچھا ریسپونس مل رہا ہے ایسے ہی ڈیفرنٹ کاری کو سنتا ہوں میں لائکوں کی کرتا ہوں ابدا رمان سوڈیس کو جو امام کعب ہیں جو ان کے ہیڈ بھی ہیں میرا ڈریم ہے کہ انشاءاللہ میں فیوچر میں ایسی قرآن پر اکر امام کعب ہوں انشاءاللہ میری والدان کی بھی خواہش ہے انشاءاللہ اچھا آپ جب ازان پٹھے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہیں حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ میں ایسی جب ازان دیتا ہوں تو میرے جو دور مسجد ہیں جہاں سے میں نے حفظ کیا وہاں میں کبھی کبار جاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہماری مسجد بن گئی ہے تو زیادہ میرا ٹائم ہاں سپینڈ ہوتا ہے مجھے کاری صاحب کہتے ہیں کہ ارحم تم ہماری مسجد میں آیا کرو تو ایشا کیا مغرب کی ازان دیا کرو لوگ بہت اچھا فیل کرتے ہیں ابھی عمرہ کر کے میرے انکل آئے تو انہوں نے جب میں ازان دے رہا پنے پاس والی مسجد میں تو انہوں نے بولا کہ ارحم ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم حرم میں بیٹھے ہیں اور ایسے فیل کر رہے ہیں اور آنٹیاں بڑا اچھا پیار ملتا ہے میں آپ کو ازان سناتا ہوں اللہ 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ موسیقی 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 لیکن مجھے یہ میرا دین سے کھارتا کہ میں اس پر ایک دیمانڈ نہ کروں اچھا اپنے شروع میں ایک بات بولی تھی کہ واضح شاہ کا کلام بڑھا اچھا پڑھ لیتے ہیں جی الحمدلہ وہ پڑھ کے سناتے ہیں چلی میں سناتا ہوں وہاں پہ یا جاگ دا یار دا یار راتی یا جاگ دا اشک دی مرض والا یا جاگ دا سخت بیمار راتی یا جاگ دا چور سنیتے یا جاگ دا پہردار راتی وارس شاہ میاں سب سو جان دے یا جاگ دا پہردار راتی بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی اور آج کل کی جنریشن ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو بچے غلط ساموں کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں ان کو کیا کہیں گے ان کو ان کے لئے پیغام ہے کہ آج کل جو کہہ رہے ہیں ہماری آواز بہت خوبصورت ہے ہم دیفرین پلیٹ فارم پہ جائیں تو آپ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے آپ کا آپ کا ٹکٹو اکاونٹ ہے انسٹا گرام ہے میں نے بھی ریسنٹ لی اپنی ویڈیوز کریئے کی ہیں اور اکاونٹ کو کافی دیر ہو گئی آپ بچ پنج سے پڑھتے آرہے ہیں لیکن اب آپ نے آکے سوچا کہ میں اکاونٹ سوشل ہو جاؤں سوشل میڈیا پہ میں نے بھی سوچا لیکن اپنی گیدرنگ میں ریلیٹیوز میں اپنے فرینڈز میں میں بیسی پڑھتا ہوتا تھا اور وہ ہی ویڈیوز بناتے تھے مجھے شیئر کرتے تھے اور دیفرن پروگرامز میں جانا انہوں نے مجھے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں کہتے ہیں یار آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں تو کہاں سے ہم سچ کنے ابھی تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا صحیح بات بتاؤں تو مجھے 10 کلاس کے بعد موبائل چلانا ہے مجھے اللہ نہیں تھا گھر سے یوٹیوب کا نہیں بتا تھا اور الحمدلللہ یہ ہی کہنے چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی لڑکا کوئی بھی میرا بھائی اگر وہ کہتا کہ میں کسی بھی چینل پر جاؤں چینل پر اتنا آپ کو نہیں رسوانس بھی لگا جتنا آپ کے اکاونٹ میں ملے گا ٹکٹو اکاونٹ کریئٹ کریں انسٹاگرام کریئٹ کریں پوزیٹیو کونٹینٹ لے کے چلیں نیگٹی سے پرہیس کریں انشاءاللہ اللہ بھاگ آپ کو اس کے دے گا بلکل آپ کے لئے بھی آگے جو ہے وہ کامیاب بھی ملے آپ کو اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائی کرانے کو دے جازت لائف بیس